نحمدہ و نصلی على رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم على نبینا محمد رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی افقہ قولی وجعلی وزیرم من اہلی آمین یارب العالمین ناظر کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دور ترجمہ قرآن کا سسلہ جاری ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی روایت خیرکو من تعلم القرآن و علما تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں اللہ تعالیٰ ان بہترین لوگوں میں مجھے اور آپ کو شامل رکھے اور مزید اس کی توفیق عطا فرمائے آئیے ہم اپنا مطالعہ کے بڑھاتے ہیں صورت المائدہ کی آیت نمبر 68 68 سے مطالعہ شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الكتاب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجے اے اہل کتاب لستم علا شئی تمہاری کوئی حیثیت نہیں حتی تقیم التوراة والانجیل جب تک کہ تم توراة اور انجیل کو قائم نہ کرو وما امزل علیکم ربکم اور وہ جو تمہارے رب کے طرف سے تم پر نازل کیا گیا توراة اور انجیل کے ماننے والوں کو کہا جا رہا ہے جب تک توراة اور انجیل کے احکام کا قیام اور نفاظ اسٹابلشمنٹ نہ ہو تمہاری کوئی حیثیت اللہ کے نگاہوں میں نہیں پھر ہوئی بات آگئی شریعت کے نفاظ کی اب تو قرآن ویلٹ کتاب ہے اور توراة اور انجیل تو ویلٹ کتاب نہیں تو گویا قرآن والوں سے کہا جا رہے نا اے قرآن والوں تمہاری کوئی حیثیت نہیں جب تک کہ تم قرآن کے احکام کو نافذ نہ کرو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم شریف کی روایت ہے اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروض عطا کرے گا اور اس کو تر کر دینے کی وجہ سے قوموں کو زلیل اور رسوا کر دے گا مسلم شریف کی روایت ہے اللہ میں اقبال نے کہا وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر آج زلط اور رسوائی سے نکل کر عروج حاصل کرنا ہے تو قرآن کو تھامنا ہوگا اور قرآن کے تھامنے سے مرات معذرت کے ساتھ فقط یہ نہیں کہ نمازوں میں تلاوت ہوگی تراوی میں تکمیل قرآن ہوگی ختم قرآن کے ہم نے دعا کر لی اس کے بعد چھٹی نئی بھائی تلاوت بھی کرنی ہے تکمیل پر دعا بھی کرنی ہے ہم بھی کریں گے انشاءاللہ روزانہ دعا کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین مگر یہ قرآن اپنا نفاظ چاہتا ہے اور اسی مقصد کے لیے اس امت کو برپا کیا گیا اور الحمدللہ یہ مملکت خدادات پاکستان ستائیس شب اور نزور قرآن کی رات اور قدر کی رات میں قرآن اللہ نے عطا کیا اسی رات میں اللہ نے پاکستان عطا فرمایا اس کا حق بھی زیادہ اس کا فرض بھی زیادہ کہ یہاں قرآن کے احکامات کا بالفعل عملی زندگی میں اجتماعی سطح پر بھی نفاظ ہو اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے وَلَيَزِيدًا كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِرْغَبِّكَ تُغْيَانًا وَكُفْرًا اور ضرور بڑھ جائے گی ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر اس کی وجہ سے اے نبی علیہ السلام جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا وزاعت آ چکی اندر باطن میں خبص ہے تعصب ہے گندگی ہے تو اب ان کی سرکشی بڑھ رہی ہے حق قبول نہیں کر رہے فَلَا تَأْسَعَلِ الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ تو آپ افسوس نہ کریں کافروں کی قوم پر اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَةِ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو صابی ہیں اور جو نصارہ ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے ایسی آیت البقرہ آیت سکسی ٹو میں بھی آئی صابعین وہ لوگ ہیں ایک رائے کہ عبراہیم علیہ السلام کی نسل میں بعد میں تھے اور ان کی طرف نسبت کرتے تھے پھر یہ ستارہ پرسی میں مبتلا ہو گئے یہ ایک رائے مفسرین نے بیان فرمائی البتہ اصول یہ بتایا جا رہا ہے ہر ہر آہد میں جو وقت کے پیغمبر تھے ان پر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے آخرت پر ایمان لائے نیک عمل کرے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ البتہ اب اہم ترین رسول کیا ہے اب رسالت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انہیں رسول اور اللہ کا آخری رسول مان کر ایمان لائے اور ایمان کے تقادوں پر عمل کرے نہ اس کو خوف ہوگا نہ وہ غمگین تو یہ جو پچھلے گروہوں کا ذکر کیا گیا یہ ان کے اپنے اپنے ادوار کے رسولوں پر ایمان اور ان کے تقادوں پر عمل کے اعتبار سے معاملہ تھا لقد اخذنا میتھاق بنی اسرائیلہ بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ اہد لیا وارسلنا الیہم رسولہ اور ہم نے ان کی طرف رسولوں کو بھیجا کلما جاءہم رسولم بیما لاتہوہ انفسہم جب جب ان کے پاس کوئی رسول آئے اس حکم کے ساتھ جو ان کے جی نہیں چاہتے تھے فریقاں کذبو وفریقیں یقتلون تو ایک فریق کو ان لوگوں نے جھٹلایا اور ایک فریق کو قتل کر ڈالتے معادلہ یہ ذکر ان کے جرائم کا پہلے بھی آیا کہ بعض انبیاء کو ان یہود نے بنی اسرائیل کے لوگوں نے معادلہ شہید تک کیا ہے وحسیبو اللہ تکونا فتنتن اور انہوں نے گمان کیا کہ کوئی خرابی نہیں ہوگی فعمو بس اندے ہو گئے وسمو اور بہرے ہو گئے ثم تھاب اللہ علیہم پھر اللہ نے ان پر نظر کرم فرمائی محلت دی توبہ کی توفیق دی ثم عمو وسمو پھر ان میں سے اکثر اندے ہو گئے ثم عمو وسمو کثیروں منہوں پھر ان میں سے اکثر اندے اور بہرے ہو گئے واللہ بسیرم بما یعملون اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ وَالْمَسِيحُ بُنُ مَرْيَمُ بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ یقینا اللہ وہی ہے مصیح ابن مریم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ ذکر پہلے آ چکا کہ صورت المائدہ میں نفاد شریعت کے موضوع کے ساتھ سال بنی اسرائیل کا تذکرہ اور اہل کتاب پر اطمام حجت کی جاری ہے دو ٹوک انداز سے ان کے حوالے سے کلام کیا جا رہا ہے نصارہ میں سے کچھ لوگوں کا وہ عقیدہ گوڈ انکارنیشن کا تصور معاذ اللہ کہ خدا نہیں عیسیٰ کی شکر اختیار کر لی معاذ اللہ یہ کھلا کفر ہے اس کی اللہ تعالی اس مقام پر نفی فرما رہا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیم کیا ہے وہ بیان ہو رہی ہے وقال المسیح یا بنی اسرائیل عبداللہ ربی وربکم اور مسیح علیہ السلام نے کہا کہ اے بنی اسرائیل اللہ تعالی کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے امنہم یشرک باللہ بیشہ جو اللہ تعالی کے ساتھ شریک ٹھہرائے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ تو یقیناً اللہ نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا وما اواہم نار اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے وما لی الظالمین من انصار اور ظالمین کا کوئی مددگار نہیں یہ تو بترین شرک ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی کے بارے میں یقیدہ رکھا جائے معاذ اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیم کیا ہے وہ کہتے ہیں میں اللہ سبحانہ تعالی کا بندہ ہوں عبداللہ یہ الفاظ ان کے آئیں گے سورہ مریم انشاءاللہ تعالی اور وہ فرماتے ہیں میں تو خود اللہ کی عبادت کرتا ہوں تمہیں بھی اللہ تعالی کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں یہ دو ٹوک انداز میں واضح انداز میں جو باطل اقائد ہیں مسیحیت کے ماننے والوں کے ان کا رد بھی ہو رہے اور ان کو دعوت توحید پیش کی جاری اور شرک کا انجام کیا ہے کہ شرک کرنے والے کے لیے جنت حرام اور اس کا ٹھکانہ جہنم اللہ تعالی شرک کی ہر شکل سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَا یقیناً وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تین میں سے ایک ہے معاذ اللہ ٹرینیٹی کا عقیدہ تثلیث کا عقیدہ خدا جبرائیل اور عیسی یہ تینوں مل کر خدا اور ہر ایک اپنی جگہ خدا تری ان ون یہ عجیب مخمسہ عجیب بھونڈا عقیدہ جو انہوں نے اختیار کیا اللہ فرما رہا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں انہوں نے بھی کفر کیا وَمَا مِنْ إِلَاہِنْ إِلَّاہُ وَاحِدْ اور معبودِ واحد اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وَإِلَّمْ يَمْتَهُ عَمَّا يَقُولُونَ اور اگر وہ سے باز نہ آئے جو وہ کہتے ہیں لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُ مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ضرور دردناک عذاب پہنچیں گا باز آ جاؤ تو خیرے ورنہ دردناک عذاب تمہارے لئے تیار یہ ان کو واضح طور پر بتایا گیا فَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ تو وہ کیوں توبہ نہیں کرتے اللہ کے حضور اور اس سے گناہوں کی بخشش کیوں نہیں مانگتے وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ تعالی بہت بخشنے والا نہائیت رحم فرمانے والا ہے البتہ غور کریں اللہ تو فرمارے یہ توبہ کیوں نہیں کرتے تو ان سے توبہ کرائے کون ان کو بتائے کون یہ امت مسلمہ کے ذمہ داری ہے ہم جہاں جہاں آباد ہوں مسیحی بھائیوں سے اگر ہمارا رابطہ ہے تو ان تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کریں اور ابھی ہم قرآن میں پڑھیں گے صورت المائدہ کے اندر چھڑے پارے کے اختتام پر کہ مسیحی لوگ تو زیادہ قریب ہیں مسلمانوں کے بشرتے کہ ان میں جو تکبر نہیں کرتے اور جن میں حق کی رمع کا کچھ باقی ہے تو ہمیں تو پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے اور یہ بھی بتانا چاہیے اگر سن رہے ہیں تو ہم ان کو دعوت دیں کہ اللہ کے پیارے پیغمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پچھلے رسول کو مانتا ہے اور آخری رسول یعنی نبی اکرم علیہ السلام پر ایمان لائے اس کو دوہرہ ثواب ملے گا پچھلے رسول کو ماننے کا ثواب بھی اور آخری رسول کو ماننے کا ثواب بھی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ غفور ورحیم اور اللہ تعالی بہت مشنے والا نہائی ترحم فرمانے والا ہے مل مسیح بن مریم الا رسول مسیح ابن مریم تو نہیں مگر وہ اللہ کے رسول ہیں کیوں تو ہم ان کو خدا یا خدا کا بیٹا یہ تین خداوں میں سے خدا قرار دے تو معاد اللہ خد خلط من قبل ہی رسول ان سے پہلے بھی رسول گدر چونکہ سیکڑو ہدارو انبیاء رسول کو اللہ نے بھیجا مسیح علیہ السلام کو بھی اللہ نے بھیجا و امہ صدیقہ اور ان کی ماں صدیقہ ہیں سبحان اللہ یہ قرآن کا ٹریبیوٹ ہے بی بی مریم کے لئے سلام علیہ سورہ العمران میں بھی ہم پڑھ چکے سورہ نسان میں بھی کوئی ذکر آیا اور یہاں بھی ذکر آ رہا ہے کیا پیارا انداز و امہ صدیقہ اور ان کی ماں ان کی والدہ بی بی مریم صدیقہ ہیں یہ ٹریبیوٹ ہے قرآن کا اگر کوئی مسیحی برادری کے لوگ ہماری بات سن رہے ہوں یا ہم ان تک پہنچا سکیں بتائیں ہمارے اس قرآن میں جو اللہ نے ہمیں کلام عطا فرمایا کیا ٹریبیوٹ ہے بی بی مریم صدیقہ کے لئے اب تین سادے الفاظ میں غلط عقیدوں کا بڑے سادے انداز برد ہو رہا ہے کانا یا کلانی طعام وہ دونوں کھانا کھاتے تھے سبحان اللہ یہ جملہ کچھ کہنے کی ضرورت ہے سبھی کھاتے سبھی پیتے یہ کیوں جملہ کہا جا رہا ہے اور اللہ کے کلام میں کہا جا رہا ہے سبحان اللہ وہ لوگ جنہوں نے عیسی علیہ السلام کو خدا کا درجہ دیا تین خداوں میں سے خدا قرار دیا معاد اللہ سمہ معاد اللہ بی بی مریم صلیقہ علیہ کو اللہ کی علویت میں شامل کر دیا خدایی میں شامل کر دیا اللہ کیا فرما رہا ہے بی بی مریم بھی کھانا کھاتی تھی اور عیسی علیہ السلام بھی کھانا کھاتے تھے جو کھاتا ہو وہ مخلوق ہے جو کھاتا ہو وہ محتاج ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے اللہ اکبر کبیرہ تین سادہ الفاظ میں غلط اور بھونڈے عقیدوں کا رد کانا یا اکولانی طعام وہ دونوں کھانا کھاتے تھے انظر کیف نبیین لہم العیاء بھلا دیکھو ہم ان کے لئے کیسے دلائل کو بیان کرتے ہیں تم منظر امنا یعفقون پھر بھلا دیکھو کیسے یہ اندھے ہوئے چلے جارے ہیں مان کر نہیں دے رہے تعصب اور ہردھرمی کی رویش پر اڑے ہوئے ہیں قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اتعبدون من دون اللہ مالا یملک لکم ذرن ولا نفعا کیا تم اللہ کے سوا پوجتے ہو اسے جو نہ تمہارے لئے مالک کے کسی نقصان کا اور نہ نفعا واللہ والسمیع العنیم اور اللہ سبحانہ وتعالی ہی سننے والا علم رکھنے والا ہے قل یا اہل الكتاب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے اہل کتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو ایسی بات صورت النساء میں آگئی عقیدے کے معاملے میں غلو کا معاملہ عمل کے میدان میں غلو رہبانیت کا معاملہ منع کیا گیا لا تغلو فی دینکم غیر الحق اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو ولا تتبعو احواء قوم قد ضلو من قبل واضلو کثیروں وضلو عن سواء السبیل اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں اور انہوں نے بہت سو گمراہ کیا اور خود بھی سیدھے راستے سے وہ بھٹک گئے اگلی آیت کریمہ میں بڑا اہم اور سخت بیان آ رہا ہے اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں پر پیغمبروں کی زبان سے لعنت کرائی کون لوگ جو نہیں عن المنکر یعنی بدی سے روکنے کے فریزے کو انجام نہیں دیتے فرمایا لعنالذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسانی دعوت وعیس ابن مریم بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر لعنت کی گئی دعوت اور عیسی ابن مریم علیہ السلام کی زبانی ذالک بما عصو وخانو یعتدون اس لیے کہ ان لوگوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے پیغمبروں کی زبان سے لعنت کرائی جا رہی ہے کون ہیں جو نافرمانی کرنے لگے اور حد سے بڑھنے لگے اور ان کا جرم کیا تھا کانو لا يتناہون عم منکرن فعلو وہ ایک دوسرے کو برے کام سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہیں تھے لبی اسما کانو یفعنون یقینا بہت برا ہے جو وہ کرتے تھے اللہ اکبر برائی سے روکنے کا فریضہ انہوں نے چھوڑ دیا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی زبان سے لعنت کروائی پتا چلا جب کسی معاشرے میں اصلاح کرنے کا عمل رک جائے بدی سے روکنے کا عمل رک جائے تو پھر اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے تو لعنت کرواتا رہا لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی امت کو اب اس کام کے لئے کھڑا کیا گیا سورہ عمران آیت امبر ایک سو دس خیر امت والا حصہ تو سب کو یاد ہے کم تم خیر امتین قرآن کہتا ہے تم بہترین امت تو قرآن کہتا ہے میں آپ کے سامنے آیت کا حوالہ دے رہا ہوں آل امران کے آیت امبر ایک سو دس مگر کیوں خیر امت ہے اخرجت لمناس تمہیں لوگوں کی رہنمائی کے لئے برپا کیا گیا تأمرونا بالمعروف تم بھلائی کا حکم دوگے یہ اس امت کی ذمہ داری اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمیزی شریف کی روایت ہے تم لازمان نیکی کا حکم دوگے اور تم لازمان بدی سے روکوگے اگر تم نے فریضہ انجام نہ دیا تو اندیشہ ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا پھر تم دعائیں کروگے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی اللہ اکبر امت امت والے کام کو انجام دیں تو دعائوں کی قبولیت بھی انشاءاللہ تعالی ہوگی یہ بتایا گیا سمجھایا گیا ہم کو اور حضور نبی اکرم علیہ السلام نے یہ جامعہ ترمیزی شریف کی روایت ہے اس میں ہمیں سمجھایا ارشاد ہوا آگے لَبِسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ یقیناً برا ہے جو وہ کیا کرتے تھے فرمایا تَرَا كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُ آپ دیکھیں گے ان میں سے اکثر وہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں یہ پہلے بھی ذکر آئے کہ مسلمانوں کی دشمنی میں یہود اتنے آگے گئے کہ مشرقین کو اچھا کہنا شروع کر دیا مسلمانوں کے مقابلے میں تَرَا كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُ آپ دیکھیں گے ان میں سے اکثر کافروں سے دوستی کرتے ہیں یہود اور مشرقین کی دوستیوں کے طرف بھی اشارہ ہے لَبِسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنَنَفُسُهُمْ یقیناً برا ہے جو آگے بھیجا خود انہوں نے اپنے لئے کہ ان پر اللہ غضبناک ہوا وَفِالْعَذَابِهُمْ خَوْرِدُونَ اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُمْزِلَ إِلَيْهِ مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَا اور اگر وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان لاتے اور اس پر جو ان صلی اللہ علیہ السلام پر نازل کیا گیا تو وہ انہیں دوست نہ بناتے وَلَاكِمْنَا كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہیں اگر یہ تعصو میں مبتلہ نہ ہو تقب اور حسد میں مبتلہ نہ ہو تو جو نبی اکرم علیہ السلام پر نازل ہوا اس پر ایمان لائیں واقعہ تنین کا یہ معاملہ ہونا چاہیے ایمان والوں کو چھوڑ کر مشرقوں اور کافروں سے دوستی اختیار کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ کی غضب کو دعوت دینے کی بات ہے اور ایک رہے مفسترین کی یہ بھی ہے کہ منافقین کی طرف بھی اشارہ جو نبی پاک علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے دل سے نہیں مانتے تھے اور مسلمانوں کی بجائے کافروں سے دوستی اختیار کرتے تھے یہ موضوع پہلے بھی آ چکا تو اگر کوئی واقعہ تنین ایمان والا ہوگا تو اس کی دوستی قصے ہوگی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام اور اہل ایمان سے اور کوئی اگر واقعہ تن ایمان والا ہوگا تو پھر وہ کافروں کو ایمان والوں پر ترجیح نہیں دے گا ولیکن کثیرم منہم فاسقون لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہیں اب بتایا جارہا ہے کہ ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن کون ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّمْنَا سِعَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَقُوا آپ لوگوں میں سے سب سے زیادہ دشمن پائیں گے ایمان والوں کا یہود کو اور ان کو جنہوں نے شرک کیا یہ دور نبوی کی بات تو ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہود نمبر اے اور پھر مشرقین بھی ان یہود اور مشرقوں کا گٹ جوڑ اس دور میں بھی تھا آج اس عالم کی اگر ہم بات کریں تو یہود اور مشرقوں کا گٹ جوڑ آج بھی ہے مسلمانوں کے خلاف بتایا گیا یہ یہود دشمن نمبر ایک ہیں کبھی فینائنشل انسٹیٹیوشنز کے ذریعے سے اور کبھی میڈیا کے ذریعے سے کبھی اپنے پروٹوکولز اور اپنے اور عدادوں کے ذریعے سے کوئی حاصل موقع جانے نہیں دیتے اسلام دشمنی کا اللہ ان کے شرور سے ہم سب کی حفاظت فرمائے البتہ نسارہ کا ذکر بڑے خصورت انداز میں آیا وَلَا تَجِدًا أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّتًا لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا اِمْنَا نَسَارًا اور یقیناً آپ مسلمانوں کے لیے دوسری میں سب سے قریب پائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ ہم نسارہ ہیں سب نہیں مگر کون نسارہ ذَالِقَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّسِنَا یہ اس سے کہ ان میں عالم بھی ہیں وَرُحْبَانَا اور درویش بھی ہیں خوفِ خدا رکھنے والے وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اور یہ کہ وہ تکبر نہیں کرتے تکبر آئے گا اور حسد آئے گا تعصب آئے گا تو حق تو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوگی لیکن یہ کون نسارہ ہیں ان میں علم رکھنے والے ان میں درویش بھی ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے یہ صفات اگر کہیں ہوں گی تو یہ نسارہ مسلمانوں کے زیادہ قریب ہوں گے نجاشی رحمت اللہ علیہ وہ بھی ایمان لے کر آئے پھر حبشہ کے علاقے سے بات میں ایک وفد آیا ساتھوے پارے مبی آگے ذکر آئی رہا ہے وہ نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لائیں اور جب قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ آئے گا اس سے پہلے پہلے بڑی بڑی نشانیاں جو ہونی ہیں واضح ان میں عیسی علیہ السلام تشریف لائیں گے اور مسیحیت کے ماننے والے اسلام قبول کر لیں گے تو ہم تو مسیح برادری کو زیادہ پریولج دینا چاہتے ہیں توجہ دینا چاہتے ہیں کہ بھائی تم تو اسلام کی زیادہ قریب وہ ہمارا کلام بتاتا ہے ہمیں یہ موقع جہاں جہاں ملے ان تک یہ بات پہنچانی چاہیے البتہ ماضی میں وہ مسیحیت کے ماننے والے بھی گزرے جنہوں نے کورسیٹس کے اندر مسلمانوں میں ظلم السلام کے پہاڑ توڑے ان کا ذکر نہیں جن میں علم والے ہوں گے جیسے کہ نجاشی رحمت اللہ جن میں خوف خدا رکھنے والے ہوں گے اور جن میں وہ لوگ ہوں گے جن میں تکبر نہ ہو آجزی ہو یہ نصارہ مسلمانوں کے زیادہ قریب ایسے ہی کچھ نصارہ کا بیان ہے اور یہ ایک وفد آیا تھا ڈالیگیشن آیا تھا حبشہ سے نبی پاک علیہ السلام کے پاس ان کا دل جو ہے کس قدر نرم ہوا اور ان کی آنکھیں کس قدر نم ہوئیں اس کا بیان اور ساتھویں پارے کا الحمدللہ آغازم کر رہے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُمْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَآَعَيُنَهُمْ تَفِيدُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُ مِنَ الْحَقُ اور جب وہ سنتے ہیں وہ جو رسول اللہ علیہ السلام کی طرف نازل کیا گیا تو آپ دیکھیں دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے بہ پڑتی ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے حق میں سے معارفت حاصل کر لی اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام سے قرآن سنا کیا تلاوت ہوگی امام الانبیاء کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کے دل نرم بھی ہوئے اور آنکھیں آنسوں جاری ہو گئے سبحان اللہ یقولون کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آمنا فاکتبنا مع الشاہدین ہم ایمان لائے پس ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے یہ ایک حبشہ سے وفت آیا جو ایمان لائے نبی پاک علیہ السلام پر غور فرمائیے گا ابھی ابھی ایمان لائے آنکھوں سے آنسوں جاری ہو گئے ہم تو برسوں کے مسلمان ہیں برسوں سے قرآن پڑھ رہے ہیں برسوں سے قرآن سن رہے ہیں کچھ ہماری آنکھیں بھی نم ہوتی ہیں کچھ ہمارے دلوں پر بھی حرکت آتی ہیں کچھ اندر جنبش ہوتی ہیں کچھ آنکھوں میں جنبش ہوتی ہیں کوئی رونگتے بھی کبھی کھڑے ہوتے ہیں کچھ دل بھی کبھی جھکتا ہے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کی تحصیر اتا فرمائے ربنا اے ہمارے رب آمنا پس ہم ایمان لائے فاکتبنا مع الشاہدین پس ہمیں ایمان لانے والوں ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دیں وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقُ اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر اور اس حق پر جو ہمارے پاس آ چکا وَنَتْمَعُوا أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا معَالْقَوْمِ الصَّالِحِينَ اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمیں داخل فرمائے گا ہمارا رب نیک لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھی اللہ تعالیٰ کا اعلان ان کے لئے فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُ جَمْنَادُ پس جو کچھ انہوں نے کہا اس کے بدلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں باغات عطا فرمائے تجریم امتحتیہ الانحا جن کے نیچے نہر جاری خالدین فیہا وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے وَذَالِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ اور یہی عمدگی کے ساتھ عمل کرنے واروں کا بدلہ ہے اے اللہ ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرمائے اے اللہ وہ جن کے دل نرم ہو جائے قرآن سے اے اللہ وہ جن کی آنکھیں نرم ہو جائے قرآن سے اے اللہ وہ جو طلبگار ہو جائے آخرت کے اے اللہ وہ جو طلبگار ہو جائے تیری رضا کے اے اللہ انہی میں ہمیں شامل فرمائے اور اے اللہ وہ جن کو تو جنت عطا فرمائے جنت کے باغات عطا فرمائے جنت کی نہر عطا فرمائے اے اللہ ان سب میں ہمیں شامل فرما اللہم انا نسألوک جنت الفردوس اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں اس کے برعکس فرمایا والذین کفروا وکذبوا بھی آیاتنا اور جن لوگ نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا اولائک اصحاب الجحیم یہی آگ والے ہیں اللہم اجیرنا من النار اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے معفوظ فرما ناظر اکرام یہاں پر سور مائدہ کے گیارہ رکو مکمل ہوئے میں نے ذکر کیا تھا کہ ابتداء میں دو رکو شریعت کے کچھ احکامات کا بیان تھا پھر نو رکو بنی اسرائیل کا بیان ان پر اتمام حجد ان سے دو ٹوک کلام ہو گیا شریعت کے نفاظ کا ذکر آیا نفاظ شریعت کا پرزور تقادر مطالبہ بھی آ گیا اور اس پر شریعت شریعت وعید آگے اگر نافذ نہ کرو اور بشارت آگے اگر تم شریعت کو نافذ کرو یہ بڑے تفصیلی مضامین رکو نمبر گیارہ تک آ کر مکمل ہوئے اب آگے تین رکو ہیں جس میں شریعت کے کچھ احکامات کا بیان شریعت کے احکام صورت المائدہ میں بہت سارے آئے ہیں اسی لئے پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ یہ تکمیل شریعت یعنی شریعت کے تکمیلی احکامات کا بیان لے ہوئے صورت آئی ہے اور یہ نفاظ شریعت کا بھی موضوع لے کر آئی ہے اب کچھ احکامات شریعت کا بیان ہے اشاد ہوا اللہ تعالی نے تمہارے لئے حلال کی ہیں وہ حرام نہ ٹھہراؤ وَلَا تَعْتَدُوْا اور حَج سے نہ بڑھو اِمْنَ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ بے شک اللہ تعالی حج سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا توجہ فرمائیے گا حرام تو حرام ہے نا اس کو حلال کرنا منع ہے یہاں بتایا جا رہا ہے جو حلال ہے اس کو حرام نہ ٹھہراؤ اور حج سے نہ بڑھو خود ساختہ فیصلے نہ کرو حلال جو اللہ اور اس کے رسول نے فرما دی ہے اس کو تم حرام نہیں کر سکتے اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے جو حرام فرما دی اس کو تم حلال نہیں کر سکتے یہ حلال اور حرام کرنے کا اختیار اللہ سبحان و تعالی کا ہے اور اس کے ادن اور حکم سے حضور علیہ السلام کا ہے یہ سوری طور پر بات ہمیشہ سامنے رہنے چاہیے وَقُلُو مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا تَيِّبًا اور جو اللہ سبحان و تعالی نے تمہیں عطا فرمایا اس میں سے حلال اور پاکیزہ کھاؤ حلال بھی ہو اور تیب بھی ہو یہ بات ہے البقرہ میں آ چکی اور کھانے میں استعمال کا مفہوم بھی داخل ہے کیونکہ بہت ساری اشیاء وہ استعمال کی ہوتی تو حلال اور پاکیزہ کھاؤ مراد ایک استعمال کرو وَتَّقُ اللَّهُ لَذِي أَمْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ اور اللہ تعالی سے ڈرو جس کو کہ تم مانتے ہو اب قسموں کے بارے میں کوئی ذکر آ رہا ہے قسموں کا کفارہ بھی بیان ہو رہا ہے قسموں کی حفاظت کا حکم بھی دیا گیا فرمایا لَا يُعَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ اللہ سبحان و تعالی تمہاری لا يعنی قسموں پر معاخذہ نہیں فرماتا لغو قسمیں لا يعنی جو ایسی کھالیتا ہے آدمی بلا ارادہ لیکن تمہارا معاخذہ فرماتا ہے اس قسم پر جس کو تم نے مضبوطی کے ساتھ باندھا ہو یعنی پورے دل کے ارادے سے جو قسم کھائے اٹھائے بندہ اس کا معاملہ ہے کہ اس پر معاخذہ ہوگا عرب بھی بات بات پر قسمیں کھاتے ہم لوگ بھی کھا لیا کرتے درست نہیں ہے یہ بات بات پر قسم نہ کھائی جائے لیکن قسم کا معاملہ جو شریعت میں قابل معاخذہ ہے وہ اس پر ہے جو پورے دل کے ارادے کے ساتھ کھائی جائے اور قسم یاد رکھنا چاہیے صرف اللہ سبحانہ تعالی کی اٹھائی جائے غیر اللہ کی قسم کھانا کسی اور کے قسم کھانا اس سے منع کیا گیا پھر یاد رکھیں کہ بات بات پر قسم نہیں انتہائی ضرورت اور قسم اٹھائی جائے جائز معاملے میں قسم کھائی جا سکتی ہے اب کبھی جائز معاملے میں قسم کھالی اور قسم توڑنی پڑ جائے تو اس کا کفارہ ہوگا وہ ایلہ کی قسم تھی نا چار مہینے اس کے فکس کیے گئے تھے یاد آیا اس کا بھی بتایا تھا کہ کفارہ دینا پڑے گا اگر شہر بیوی کی طرف رجوع کرے تو کیا کفارہ ہے قسم تو اگر توڑنی پڑ جائے فرمایا فکفارتوہو اطعام عشرتی مساکین من اوسطی ما تتعیمون اہلیکم پس سو اس کا کفارہ ہے دس مسکینوں کو کھانا کھلانا اوسط درجے گا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو اکثر فقاہ فرماتے دو وقت کا اوسط درجے کا کھانا جو گھر والوں کو کھلائے جائے وہ کھلائے جائے او کس وطہم یا انہیں کپڑے پہنانا دس محتاجوں کو کپڑے پہنانا میکسیم حصہ جس سے جسم کا ڈھپ جائے او تحریر رقبہ یہ گردن کا یعنی غلام کا آزاد کرنا فمل لم یجد فسیامو ثلاثتی ایام پس جو یہ نہ پائے وہ تین دن کے روزے رکھے تو دس مسکینوں کو کھانا کھلانا اوسط درجے کا صبح و شام جو گھر والوں کو کھلائے جاتا ہے یا ان کو کپڑا پہنانا یا ایک گردن یعنی غلام کا آزاد کرنا اور جو یہ نہ پائے وہ کیا کرے تین دن کے روزے رکھے یہ تو ہے قسم کا کفارہ اگر توڑنی پڑ جائے ذالکہ کفارتو ایمانکم اذا حلفتم یہ تمہاری قسموں کا کفار ہے جب تم قسم اٹھا لو واحفظو ایمانکم اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو ناجائز بات پر قسم نہ کھاؤ بات بات پر نہ کھاؤ کھانی پڑ جائے تو اللہ ہی کے قسم کھاؤ اور توڑنی پڑ جائے تو اس کا کفارہ ادا کرو یہ سب باتیں قسم کی حفاظت میں داخل اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے لئے اپنے احکام کو واضح فرماتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو اللہ ہمیں شکر کی بھی توفیق دے اور احکام کی پاسداری کی بھی توفیق عطا فرمائے آج کا مطالعہ ہم یہیں پہ روکتے ہیں اور اب دعا پر محفل کا انشاءاللہ و تعالی اختتام کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد الجلال والکرام یا ارحم الواحمین یا اکرم الاکرمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک وسلم ربنا تقبل منا انکا امت السمیع العلیم و تبع علینا انکا امت التواب الرحیم اے اللہ ہم سب کی مفرد فرماؤں ہمارے ماباپ کی ہمارے گھر والوں کی ہماری بیویوں ہماری اولاد کی ہماری بہنوں ہمارے بھائیوں کی ہمارے اسات ازا کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرماؤں اے اللہ ہم تیرے فقیر ہیں تیرے محتاج ہیں اے اللہ تو علا کلی شہین قدیر اے اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے اے اللہ ہمارے مشکلات کو دور کر دے اے اللہ جو اس وقت تکلیف کا معاملہ ہے اے اللہ اس کو عافیت سے بدل دے اے اللہ امن عطا فرما دے اے اللہ سلامتی عطا فرما دے اے اللہ راحت عطا فرما دے اے اللہ تمام مریضوں کو ایمان کے ساتھ شفائے کامل عاجل عطا فرما ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دے اے اللہ کل خیر عطا فرما اے اللہ ہر شر سے بچا لے اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرما دے اے اللہ ہماری زبان کو جھوٹ سے پاک فرما دے اللہ ہمارے عامال کو دکھاوی سے پاک فرما دے ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک فرما دے اللہ اپنی امدہ عبادت کی ہم سب کو توفیق عطا فرما اللہ ہم تیری کتاب کو سیکھ رہے ہیں اللہ اخلاص نیت عطا فرما اللہ سیکھنے کی سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرما اللہ اس مبارک کام میں جتنے لوگ تعاون کر رہے ہیں اللہ سب کو عجر عظیم عطا فرما اے اللہ ہم سب کو آخرت کا طلبگار بنا اے اللہ اسلام و مسلمان کو عزب و نصرت و غلبہ عطا فرما اے اللہ اپنے دین پر ہم سب کو استقامت عطا فرما اس پر عمل کی اسے پہلانی اس کی نفاس کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ اے اللہ ایمان پر خاتم نصیب فرما اے اللہ اصل رسوائی زلت آخرت کی ہے اے اللہ قیامت کے دن کی زلت اور رسوائی سے بچا اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما ہمیں جہنم سے بچا ہمیں جنت الفردوس عطا فرما وصل اللہ علم نبی کریم وعلا آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم ورحم